اسلام علیکم سٹورینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرچیز ریٹارن جرنل آج ہم جانیں گے پرچیز ریٹارن جرنل کیا ہوتا ہے اور یہ ہم کیوں بناتے ہیں جب بھی ہمارے بسز میں کوئی چیز پرچیز کی جاتی ہے یعنی خریدی جاتی ہے اور اگر وہ چیز ڈیفیکٹیو ہو یعنی اس چیز میں کوئی نکس ہو یا اس چیز کے لیے ہم سے زیادہ پیسے چارج کر لیے ہوں جسے ہم اوور چارج کہتے ہیں یا جو ہم نے چیز خریدی ہے وہ ہم نے ایکسس کانٹ میں خرید لی ہے جتی ہمیں ضرورت ہے ہم نے اسے زیادہ خرید لی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے جو پرچیز کی ہیں وہ پرچیز ہم ریٹارن کر دیں گے پرچیز جب ریٹارن کی جاتی ہیں تو ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے پرچیز ریٹارن کو اکاؤنٹنگ میں جہاں ریکارڈ کرتے ہیں اسے ہم پرچیز ریٹارن جرنل کہتے ہیں پرچیز ریٹارن جرنل کو ریٹارن آؤٹورڈ بک یا پرچیز ریٹارن بک بھی کہا جاتا ہے پرچیز ریٹارن جرن بسیکل ہوتا کیا ہے یہ بوکس آف اوریجنل اینٹری میں سے ایک ہوتا ہے بوکس آف اوریجنل اینٹری کیا ہیں جہاں سب سے پہلے business کی transaction کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اسے بوکس آف اوریجنل اینٹری باقاوہ بزنس کی کچھ بزی اکٹیوٹیز ہیں لگ سے ب tallی بزی اکٹیوٹیز بزنس کی ب nazی بینvtیز کے لئے نمکر بنا لی جاتی ہیں اور ان سے معلومت� تمام بزنس کی transaction کو وہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ان چھ بکس میں سے ایک پرشیز ریٹارن جرنل ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بکس افریجنل انٹری میں سب سے پہلی جو بک ہے وہ ہے کیش بک میں ہم کیا ریکارڈ کرتے ہیں کیش بک میں ہم بزنس کی تمام کیش ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں یعنی تمام کیش بزنس کا جو آتا ہے یا بزنس سے جاتا ہے اسے ہم کیش بک میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہے پیٹی کیش بک پیٹی کیش بک میں کیا آتا ہے بزنس کی روز مرہ ضروریات کے لیے جو کیش ہوتا ہے اسے پیٹی کیش بک میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرچیز جنرل میں کیا ہوتا ہے ہم بزنس کی جو کریڈٹ پر پرچیز کرتے ہیں انہیں پرچیز جنرل میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اب کریڈٹ کیا ہوتا ہے کریڈٹ پرچیز کیا ہوتا ہے جب ہم بزنس کی کوئی چیزیں خریدتے ہیں یعنی پرچیز کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں ان پرچیز کے لیے کیش اسی وقت دے دیتے ہیں اور یا ہم جو کیش ہے اس وقت نہیں دیتے ہم لوگ ٹائم لے لیتے ہیں جیسے ہم کہہ لیتے ہیں ہم ٹین ڈیز لے لیتے ہیں یا ہم مہینہ لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ ٹائم پیرٹ گزرنے کے بعد ہم آپ کو جو پرچیز ہم نے کی ہیں اس کے لیے پیسے اس کی ویلیو یا اس کی قیمت دے دیں گے اب جب ہم لوگ اس طرح سے پرچیز کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے کچھ ٹائم کے بعد دیں گے تو اس کو ہم لوگ اپنی کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں کریڈٹ پرچیز کو پرچیز جرنل میں ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیلز جرنل سیلز جرنل میں ہم کیا ریکارڈ کرتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم پرچیز کرتے ہیں کریڈٹ پہ اسی طرح ہم لوگ سیلز بھی کریڈٹ پہ کرتے ہیں ہم چیزیں بیچتے ہیں اپنے کسٹمر کو اور پیسے بعد میں لیتے ہیں ایسی تمام سیلز جو کریڈٹ پہ ہوتی ہیں کریڈٹ سیلز کو ہم سیلز جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہے سیلز ریٹرنز جرنل جو چیزیں ہم لوگ بیچتے ہیں وہ چیزیں اگر ہمارے کسٹمرز واپس کر دیتے ہیں ہمیں ریٹرن کر دیتے ہیں تو ان کو بھی کہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی سیپرٹ بکس بنائی جاتی ہیں جسے جو ہماری سیلز ریٹرنز جرنل ہے یا سیلز ریٹرن بک ہے اس میں ہم بیسنس کی تمام چیزیں جو ہم بیچتے ہیں اور بیسنس میں واپس آ جاتی ہیں اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرچیز ریٹرن جرنل جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب ہم پرچیز کرتے ہیں پرچیز جو ریٹرن کی جاتی ہیں انہیں جہاں ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا پرچیز ریٹارن جنرل اب ہم دیکھتے ہیں پرچیز ریٹارن جنرل کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے آتے ہیں پرچیز ریٹارن جنرل کے فارمیٹ پر پرچیز ریٹارن کا فارمیٹ اس طرح سے ہے سب سے پہلے اس کمپنی کا نیم لکھا جاتا ہے جیسے ہاں لکھا ہوئے علی اینڈ کمپنی جو پرچیز ریٹارن جنرل منٹین کرنے جا رہی ہے اس کے بعد ہم لوگ لکھتے ہیں پرچیزز ریٹارڈ شرنل کیونکہ بک آف اریجنل اینٹری میں اور بھی بکس ہوتی ہیں اور بھی یہاں نیمز ہوتے ہیں اس لیے آئیجنٹیفائی کرنے کے لیے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ پرچیزز ریٹارڈ شرنل ہے اس کے بعد دیٹ ہوتی ہے دیٹ کا کولم دیٹ کے کولم میں وہ تمام تاریخ لکھی جاتی ہیں جب جب ہم لوگ کی بزنز کی پرچیزز جو ہیں ہم لوگ نے ریٹارڈ کی اس کے بعد نیم میں ہم لوگ نیم لکھ لیتے ہیں ان پرسنز کے جن کو ہم لوگوں نے چیزیں واپس کی جیسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں مسٹر اے اور اس کے علاوہ مسٹر اے سے ہم نے چیزیں خریدی تھی اور اس کو واپس کی پھر ہم لکھ لیتے ہیں مسٹر بی سے ہم نے چیزیں خریدی تھی اور واپس کی اور اس کے بعد ہے کریڈ نوٹ نمبر کریڈ نوٹ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ چیزیں پرچیزز جو ہمیں چیزیں خریدی ہوتی ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم اسے ریٹارن کرتے ہیں یعنی جو چیزیں خریدی ہیں اسے جب ہم لوگ واپس کرتے ہیں ریٹارن کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم لوگ پرچیز ریٹارن کی ساری انفرمیشن ڈابٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں دابٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں تمام انفرمیشن یعنی ہم لوگوں نے جو چیزیں واپس کی ان چیزوں کی انفرمیشن ان چیزوں کی اماؤنٹ ان چیزوں کی ڈیٹیل ہم ڈیابیٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں اب جب ہم لوگ ڈیابیٹ نوٹ پہ لکھ کے ہم لوگ چیزیں یعنی پرچیز ریٹارن کر دیتے ہیں تو سیلر کیا کرتا ہے سیلر ان ڈیابیٹ نوٹ کے اگینس اس ڈیابیٹ نوٹ کے اگینس یعنی اس کے رسپانس میں ہمیں ایک نوٹ ایشو کرتا ہے جسے ہم اپنا کریڈٹ نوٹ کہتے ہیں کریڈ نوٹ پہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اسے واپس کی ہیں تاریخ اور ڈیٹ اور ڈیٹیلز کے ساتھ کریڈ نوٹ پہ وہ تمام ان چیزوں کی انفرمیشن لکھتا ہے سیلر یہ کریڈ نوٹ کون ایشو کرتا ہے یہ سیلر ایشو کرتا ہے اور تمام چیزوں کی ڈیٹیل لکھتا ہے جو چیزیں ہم لوگوں نے اسے واپس کی ہوتی ہیں اب جب بھی ہم نے پرچیز ریٹارن جنرل میں ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے چیزیں واپس کر دی ہیں اس چیز کی شیورٹی کے لیے ہم جب یہ چیز شیور ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ ہم کس کو دیکھ کے کرتے ہیں یہ ریکارڈنگ ہم کریڈ نوٹ کو دیکھ کر کرتے ہیں کریڈ نوٹ کو دیکھ کے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں پھر نیم لکھتے ہیں پرسن کا جس پرسن سے ہم نے چیزیں خریدی تھی اس کے بعد ہم کریڈ نوٹ نمبر لکھتے ہیں کریڈ نوٹ کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ ریفرنس کے لیے نمبر استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح جس طرح رسید کے اوپر نمبر ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم لوگ جو پرشیدی ریٹارن کر رہے ہیں اسے ہم نے جب بھی جاننا ہے تو ہم لوگ کرائیڈ نوٹ نمبر سے ہم لوگ جان سکیں کرائیڈ نوٹ نمبر ٹین جیسے ہم کہہ لیتے ہیں کرائیڈ نوٹ نمبر ٹین پہ ہم لوگوں نے مسٹر اے کو دس ہزار کی چیزیں جیسے واپس کی تھی اس طرح سے ہم لوگ کرائیڈ نوٹ نمبر ریفرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس فولیو نمبر یا اسے ہم لوگ لیجر فولیو نمبر بھی کہتے ہیں جب بھی ہم لوگ جرنل میں ریکارڈن کرتے ہیں اس طرح سے جرنل بناتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ لیجر بناتے ہیں سیکنڈ سٹیپ بزنس کی ٹرانزیکشن کی ریکارڈنگ کا لیجر ہوتا ہے اب لیجر میں ڈیفرنٹ پیجز ہوتے ہیں اب یہ جو ٹرانزیکشن ہم لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو لیجر میں ہم لوگوں نے جس پیج پہ ریکارڈ کیا ہوگا یہاں پہ ہم فولیو نمبر میں یا لیجر فولیو نمبر بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم وہ پیج نمبر لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اگر دیکھنا چاہیں کہ اس جرنل کی اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہم لوگ کے پاس ریکارڈنگ لیجر کی کہاں ہوئی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس ریفرنس سے اسے جان سکیں جیسے ہم لوگ نے یہاں لکھ لیا پیج ایٹ پہ ہم لوگ نے اس لیجر میں ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس جرنل سے ریلیٹڈ اس کے بعد اماؤنٹ کے کالوم میں ہم لوگ وہ اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں جس اماؤنٹ کی چیزوں کو ہم لوگ نے واپس کیا ہے آج ہم نے سیکھا پرچیزز ریٹرنز جرنل کیا ہوتا ہے جہاں سب سے پہلے بزنس کی پرچیزز جو ہم کرتے ہیں پرچیزز کرنے کے پاس جو پرچیزز ریٹرن ہو جاتی ہیں یعنی ہم واپس کر دیتے ہیں ان کو جہاں ریکارڈ کیا جاتا ہے اسے ہم پرچیزز ریٹرن جرنل کہتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے بزنس کی کچھ ٹرانزیکشنز کو اور ہم دیکھیں گے جب ہم پرچیزز ریٹرن کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس پرچیز ریٹرن جرنل کے فارمنٹ میں اسے ریکارڈ کرتے ہیں